امریکہ کھل کر اسرائیل کی حمارت میں سامنے آکے ہیں امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے اپنے بیان میں کہا ایران اسرائیل کی حملوں کا جواب دینے کی غلطی نہ کرے اسرائیلی ہم انصب سے فان پر خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ایران اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کی غلطی نہ کرے یہ کہنا ہے امریکی وزیر دفاع کا ایرانی فوج نے اسرائیلی حملوں میں اپنے چار فوجیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی ایرانی افواج کے مطابق اسرائیل نے تہران خوزستان اور الام صوبوں میں اس کے اڈوں پر حملے کیے امریکی صدر بارڈن نے کہا ایسا لگتا ہے اسرائیل نے صرف ایران کے فوجی مقامات کو نشانہ بنایا ہے امید ہے یہ سلسلہ اب رک جائے گا یکم اکتوبر کے ایرانی بیلیسٹک میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل کے ایرانی دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں پر فضائی حملے حملوں سے زمین سے فضاء میں مار کرنے والے ایرانی میزائلوں کے نظام اور فوجی احتاف کو نشانہ بنایا گیا حملوں سے کئی مقامات پر آگ پھڑک اٹھی امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد تہران میں امام خمینی ائرپورٹ سمیت کئی مقامات پر آگ لگ گئی عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ایرانی پاسطرانے انقرابیاں تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا ایرانی حکام کا کہنا ہے ائر ڈیفینس سسٹم نے بیشتر اسرائیلی حملوں کو ناقارہ بنا دیا اس لئے زیادہ نقصان نہیں ہوا ایران کسی بھی جارہیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے دوسری جانب سہونی قیادت پر ایران کے جوابی حملے کا خوف تاری ہو گیا اسرائیلی وزیر آسم اور وسیر دفاع زیر زمین بنکر میں چلے گئے بڑے فوجی اہتداروں کو بھی ساتھ بٹھا لیا پوری اسرائیلی فوج کو الرٹ کر دیا گیا اسرائیلی فوجی ترجمان ٹینیل ہنکری نے کہا ایرانی حملوں کے جواب میں کاروائی مکمل کر لی ہے اگر ایرانے وسیر حملے کیے تو اس کا جواب دیا جائے گا